موسیقی تو اچھا اور برا تولنے کا ترازو کیا ہے اس پہ ہم تول رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے اور دوسرا کیا ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم کسی کو اچھے کا ٹائٹل دے دیں کسی کو بڑے کا ٹائٹل دے دیں بڑا بڑا اہم اور بڑا باریک سوال ہے اس میں جو مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہوتا ہے یہ میں بھی کسی ایک بچے کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ابلیس کا بڑا پسندیدہ کھیل ہے جرنلیزم کرنا اور بدقسمتی سے یہ جرنلیزم ہم سب کے اندر بہت بوری طرح پیدا ہو چکا ہو رہا ہے اچھا ایک چیز غلط ہو رہی ہے اس غلط کے اوپر اگر آپ طاقت رکھتے ہیں آواز اٹھانے کی اب ضرور اٹھائیے اگر آپ طاقت نہیں رکھتے جیسے حکم ہے کہ اس کو مو سے اگر آپ روک نہیں سکتے تو اپنے مو سے اس کو غلط کری اور اگر آپ یہ بھی حمت نہیں رکھتے تو آپ کم اس کے مقنے دل میں اس کو بورا جانے ہیں لیکن یہ جو اعلان ہے یہ بہت خطرناک ہے حسنان میہ اور یہ ابلیس اس میں کھیل کیا کھیلتا ہے ہمارے ساتھ اس کا اصل کھیل یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پورا دھیان دنیا کی تنقید میں گلز جائے صحیح ہمیں وقت نہ مل سکے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں اور جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اپنے بارے میں انسان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ برہنہ ہے اپنے اندر اپنی اندرونی کیفیت میں بھی اور بہرونی کیفیت میں بھی تو وہ جب سوچے گا تو جانچ پڑت کرے گا اور پھر اس کو کہیں نہ کہیں وہ قوت بھی میسر ہوگی کہ وہ اس غلطیوں کو ٹھیک کرے گا اور جب وہ ٹھیک کرے گا تو وہ ابلیس کا کاروبار بند کرے گا تو ابلیس کے لئے بڑا اہم ہے کہ دوسرے کا کاروبار روکنے کے لئے یا دوسرے کا اصل صحیح رستہ ہی ہمارا رستہ ہے ہمارا معاش بھی ہے ہماری روحانی زندگی بھی ہے ہماری حقیقی زندگی بھی ہے تو اس کو روکنے کے لئے وہ ہمیں تنقیدی زندگی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے صحیح اور یہ سلسلہ گھر سے شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ مملکت تک جاتا ہے بلکم ملکت تک جاتا ہے ملکت تک جاتا ہے ملکت تک جاتا ہے موسیقی